موسیقی حسن پہاڑوں کا جی ہاں پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی ہے برف کی سفید چادر میں ہیما چل اترا کھنڈ کی وادیاں لپٹی ہوئی ہیں اور بہت ہی بے پناہ خوبصورت لگ رہی ہیں لاحال اس پیٹی سے لے کر بدرنات کے دارنات ہیم کنڈ میں سنو فال سے موسم کافی سرد ہو چکا ہے نچلے علاقوں میں بھی اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے دلی سمیت میدانی علاقوں میں بھی اچانک تھنڈ بڑھ گئی ہے اپنے تھنڈ میں حسوس کی ہوگی ایسے میں وقت رہتے سہت کا خیال رکھنا بھی ہوگا کیونکہ تھنڈ میں باڈی کا نورمل ٹیمپرینجر مینٹین نہیں ہو پاتا ہے تھنڈی ہوا سانس کی نلی کو ٹائٹ کر دیتی ہے جس سے آستما، سائنس اور ٹانسلز کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تیاری ضرور شروع کر دیجئے موسمی انفیکشن سے بچنا ہے تو ہلکے گرم کپڑے نکال لیں گلے کو ڈھک کر رکھئے تھنڈی چیزوں سے ذرا پرہیز کیجئے اور پانی گنگنا پیجئے یعنی سہت سے جڑی چھوٹی بڑی پرابلم سے بچنے کے لیے ایمیونٹی سٹرونگ کیجئے یوگک ایورویدک اپائے سے فیفڑوں کو مضبوط بنائیے پتلا بھی کہ زیادہ چوڑے ہونا ہی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں اپنے لنگز کی کیپسٹی کا کو بھی وقت وقت پر ٹیسٹ کرتے رہیے شنک بجا کر کے بلون پھلا کر کے ایسے بہت سارے طریقے جس سے آپ یہ تیگ یہ جان پائیں گے کہ آپ کا ریسپریٹری ہیلپ جو ہے اس کی کنڈیشن کیسی ہے حسین کیونکہ آپ نے لنگ کیپسٹی کو ٹیسٹ کرنے کی بات کہیں نا تو آج میرے پاس بھی ایک طریقہ ہے موسیقی ہمارے چوتھا آپ کی وجہ سے مجھے بولنا پڑا مطلب یہ ہے کہ لنگز ہمارے ٹھیک ہیں لیکن ہاぁ حسین امولوگ بلوگ کرنے کی آپ کو اور ضرورت ہے ٹھیک ہے اسے ابھی اور بڑھایا جاتا ہے لیکن یہ کہ میں دو سے اور بڑھا سکتا تھا کیونکہ کارکرم کو بھی آگے بڑھانا ہے اس لئے اسے روکا گیا اور سلسلے کارکرم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے شوکے بات کرلیں گے ہم پھر سے اور سوامی جی ہمیں اب نظر آرہے ہیں دیکھئے آج شنک بجاتے ہوئے شنک بجانے سے بھی آپ اپنی لنگ کی کپیسٹی چک کر سکتے سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی پرنام سوامی جی شنک بجا کر کے پرنام گبارہ پھولا کر کے اور آپ جو ہے ایسے اپنی لنگ کی کپیسٹی کو بڑھا لیتے ہیں ہم تو قریب ایک منٹ تک یہ ایسے ہی شنکھناد کر لیتے ہیں ایسے لمبا سنکھناد کرنے سے شنکھ بھوکنے سے فیفڑا بہت مضبوط ہو جاتا ہے دشمنوں کے کلیجے بھیلنے لگتے ہیں دیکھو دس اپائے ہم شروع میں بتا دے رہے ہیں یہ چل لیتی سوٹر لیتی یہ لنگ بستی اور یہ نسے نسے میرے یہ دہنی اور چل رہا ہے انو تیل کا نسے چادہ ہی کپ ہے تو انو تیل جوتی شمیتی دونوں ملا دیتے ہیں انہیں تو سرسوں کا تیل کا ہی کروا دیتے ہیں لنگ بستی فیفڑے پر گرم گرم تیل ڈالتے ہیں اور جلنیتی سوٹرنیتی تو آپ نے بہت بار دیکھائی ہے ساتھ میں ہی دیوے دھارا اس کا سٹیم دے دیتے ہیں اور اس کے بغل میں مولیٹھی، کالی مرچ، ترکوٹا اور کاکڑا سنگی اس کو دھوم نسے کرواتے ہیں ہکے میں ڈال کر کے اس کو مو سے و ناک سے پلواتے ہیں اور ججیہ سا جس نے پچاس یونیٹ اپنا انسولین ختم کر لیا ہے نون ڈائپٹیک ہو گئی ہے وہ ججیہ سا کی ممی بھی بیٹھی ہوئے پھوک مارو یہ پار دیکھتا ہے تمہاری پھوک میں کتنا دم ہے تو اس کی تو چارہ ہی بھوجی دو باقی رہ گئی لیکن اس کی بیٹی میں زیادہ دم آگ ہے ججیہ سا نے ایک بار اس کا بھی ابھیناد دین ہے پچاس یونیٹ انسولین ختم کر ڈالی اور ڈائپٹیک سے ہم نون ڈائپٹیک ہو گئی ہے ادھر ہم یہ حلدی ادرک لہسن پیاج اور ادھر پتنجلی بام لگا رہے ہیں یہ لنگ کو پروٹیکٹ کرنے کے نیچورل طریقے ہیں حلدی ادرک لہسن پیاج دوے دھارہ ڈال کے پتنجلی بام چھاتی پر لپیٹ کر کے اوپر سے کپڑا لپیٹ دیتے ہیں اور یہاں سے شروعات کرتے ہیں تاڑا سن سے یہ تاڑا سن بڑا جبردست ہے ہم نے خوب کروایا تھا کورونا کال میں بھی اور پھیفڑے جن کے کمجور ہیں دودھ میں حلدی سلاجیت اور چونپراس دیتے ہیں کسی کسی کو تو جرہ سے ہوا آتی ہے اور اب تو یہاں دیکھو پورے آسمان میں ابھی بھی میگ چھائے میں میگوں کے پیچھے ابھی بادل ہیں اور ان سب بادلوں کی سرد ہواوں میں آپ نے جیسے پوری تصویری دکھائی ہمالہ میں برف گر رہی ہے ورشات اور اب ٹھنڈ کی لہر اور پھر اس کے بعد اس پرچند ڈھنڈ میں تاڑا سن تیریک تاڑا سن اور سب سے اچھا تو ہے پرانایام بھسری کا کپال بھاتی جہاں سے آپ نے سروعات کی میرے بھائی حسین جی جیوسرہ جی پوزائی جی آپ نے اور کم سے کم یوگی جوگین کا یہ ایک افیاس ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے یہ دو ابھیاس تو سروع میں ایک دو منٹ اوشش کر لیا کریں لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ پھر سنکھ پھوکنا پھر یہ گبارہ پھولانا ہم نے بھی خوب آج یہ گبارے پھولائے سوامی جی ہم تو کری رہے ہیں یوگا ابھیاس پیکج کیو شروعات ہم نے کر دیا حسین آپ بھی انولوم ویلوم کر دیجئے بہت ضروری ہے حسین نے ویسے اپنا انولوم ویلوم کر کے اپنی ایمینٹی کو بہت ہی ڈیوائن بنا لیا ہے پھر سواساری برونکوم دے دیتے ہیں سب کھانا پینا بند کر دیتے ہیں ہم کھجور کھلاتے ہیں یہ جو کھجور رکھیں نوراتر کے لئے نہیں ہے کف کے لئے بھی ہیں اور چنا اور گوڑ کھلا دیتے ہیں بس اس سے پڑا چبردہ سلاب ہوتا باقی سب تھنڈی کھٹی چیزیں بند کر دیتے ہیں اور سوامی جی بسری کا کپال بھاتی انولوم ویلوم اب یہ آسن کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے سوامی جی ایک ہم نے جب آپ گومکہ آسن کرتے ہیں ایک ہم نے آج میٹر ایڈی کیا ہے مطرح حسن بوجنگ حسن کرتے ہیں ایک ہم نے ڈیجیٹل میٹر سوامی جی آج بنایا تھا اور اس کے ذریعے ہم نے میں نے جوسنا اور پوجہ نے اپنے لنگز کی طاقت کو چیک کیا آپ کی لنگز کی طاقت ہم چیک نہیں کر رہے ہیں بس ایک بار ذرا سا اس میٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں دس راؤنڈ پار کر لے جاتے ہیں ذرا درشک کو پتا چلے اور وہ درشک جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے اس اس میٹر کے ساتھ اپنے آپ کو بھی چیک کریں اپنے لنگز کی کی پیسٹی کو سوامی جی میں 3 2 1 کہہ کے آپ کو رول آپ کو کمانڈ دوں گا اور اس کے بعد آپ شروع کیجے گا 3 2 1 سوامی جی بھو جنگ آسن کی ہم تک دیکھو بھائی آپ کی 3 2 1 سے بھی پڑے اس میٹر کے مطابق اس کو ہم لبے لبے شانسوں کے ساتھ کرا دیتے ہیں اس میٹر کے مطابق تھوڑی دیر تک سانس روک کے رکھنی ہے اور جب جب وہ ریڈ گولا گھومے گا فیفڑوں کے چاروں طرف تو وہ بتائے گا کہ کتنے راؤنڈ کسی نے سانس روک کے رکھی ہے ایک بار پھر سے شروعات کریں تو میں ایک راؤنڈ میں پچاس بار تو بھجنگ آسن کر لیتا ہوں سواس روک کے رکھتا ہوں تو آپ اب وہ میٹر یہاں سے وہاں کسی ریڈ کرے گا ہم کو بھی نہیں پتا لیکن آپ کر لینا چلی کوئی بات نہیں درشکوں نے گھر بیٹھ کر کہ اپنے اپنے لنگس ہی کیپسیفی چیک کر لی ہوگی اور نہیں کی ہے تو اپنے اپنی سٹاپ ووچ سے چیک کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی لنگس میں کتنی طاقت ہے ایک بار پھر سے ہم چیک کر رہے ہیں سوامی جی چار راؤنڈ ہو گئے سوامی جی تو یہ تو ہمارے پچاس راؤنڈ ہو گئے بھجنگ آسان کی سوامی جی یہ تو ڈبل سٹرینڈ چیک ہو گیا سانس بھی روکی تھی اور بھجنگ آسان بھی کیا تھا آپ کے لئے میٹر دوسرا بنوانا پڑے گا سوامی جی اب ایک بار سانس بھر کے ہم پچاس بار بھجنگ آسان کرتے ہیں بتاؤ اب اس میں تو فیپڑے اتنے پھولا دی ہو جائیں گے چلی ہمیں امید ہے کہ سب نے تمام درشک سوامی جی جو ہمارے ساتھ روزانہ جوڑتے ہیں انہوں نے بھی اپنے لنگس کی کپیسٹری کو چیک کر لیا ہوگا اب ذرا وشہ پہ آتے ہیں سوامی جی پہاڑوں پر جم کر ورف باری ہو رہی ہے میدانی حصوں میں بھی بارش نے ٹیمپریچر کافی گرا دیا ہے رات میں ڈلی انسیاد میں بھی بارش ہوئی ہے اور اس کا سب سے پہلے جو اثر پڑے گا وہ ریسپریٹری ٹریک پر ہی پڑے گا اور لنگس پر پڑے گا تو لنگس کی کپیسٹری جاشنے کام ہم نے کر لیا سوامی جی اس کے ساتھ یوگا بھیاز بھی آپ شروع کر چکے دوسرے اور کون کونسی اپائیں ہیں ساوڑھانیاں ہیں جو براتنی ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ بڑوں سے سنا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور نمبے گہرے شواسوں کے ساتھ یہ مکار آسن اور جیسے میں نے کہا ایک سواس میں ایک بار ایک طریقہ یہ اور ایک سواس میں جیسے میں نے پچاس بار کر کے بتایا ایسے تو یہ پچاس بار تک تو نہ کوشش کرنا پچیس بار تک تو کر ہی لینا سکتا ہے ایسے یہ بھو جنگ آسن پھر بہتی جبردست ہے دھنور آسن پھر بہتی جبردست ہے اس میں گو مکھا سن اور اسٹر آسن اور ساتھ میں ہی یدی کفیشتی سے ہون کر لیا جائے تو یہ بھی یہ بھی نینو میڈیشن کی طرح کام کرتا ہے یہ نینو ٹیکنولوجی ہے ہمارے پوروچ نو درگا کے سمہی نہیں نو درگا کی اپاسنا کرتے کرتے نو راتر میں یوگ یجن ہمیشہ کرتے تھے نتی پرتی تو یجن کے ساتھ بھجن کے ساتھ بھکتی کے ساتھ پون ویویک پون شدہ پون پرشارت کے ساتھ جب یوگ کرتے ہیں نو پیفڑے اتنے جبردست ہو جائیں گے پھر دودھ میں حلدی سلا جی چونپراس من بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا میں نے کہ یہ سواساری اور سواساری بٹی سواساری گولڈ سواساری کے ساتھ برونکوم سواساری اور پنچگول کا کارڈہ سواساری پرواہی اب تو سواساری اولے بھی ہم نے تیار کر دیا ہے یہ بھی بڑا جبردست ہے سواساری اولے پھر دودھ میں تھوڑا سلا جیت لے لیں سلا جیت لیکویڈ بھی ہے یہ سب طرح سے سلا جیت نہ بڑا چبردست کام کرتا ہے اور جو بلکل ہی جن کے فیفڑے کمجور ہوگے ان کے لئے تو ہم نے سوان سلا جیت بھی تیار کر دیا ہے سلا جیت گولڈ سوان سلا جیت تو فیفڑے اب ہم کسی کے کمجور نہیں ہونے دیں نیچے پہاڑوں کا تو چھوڑ دیجئے ان کو تو جینا آتا ہے پہاڑوں میں کیسی جینہ کا ہوا پیتے ہیں کیشت پیتے ہیں تلسی حلدی ادرک اور سہج ملا کر کے پیتے ہیں پانچ ڈگری تک نیچے ٹیمپرے آجار اوپر پچاس ڈگری جائے تو کچھ نہ بگڑے ایسا ہم نے اپنے شریر کو سادھا ہے یوگ سے یہ گھومکھاسن پھر اُسٹرہسن ابھی کروائیں گے پھر پرنائیم کروائیں گے اور اس کے دوارہ آج سب کے فیفڑوں کو اتنا مضبوط بنائیں گے اور یہ جو شروع سے ہی ہم نے جیسے بتایا تھا نسی لنگ بستی جلنیتی بھومنسیا سٹیم اور یہ الگ الگ پرکار کے لیپ لپیٹ پتنجلی بام سے لے کر کے اور حلدی ادرک لہسون پیاز یوکی لپی ستیوی دھارا کا یہ پورا کا پورا لیپ لپیٹ تھنڈے اور گرم تولیے سے ہی تھوڑا سکھائی کرتے ہیں فیفڑوں کی پورانا گائے کا گھی یہ ماتائیں بہنے پہلے رکھا کرتی تھی وہ فیفڑے کیل بڑا چبردست ہوا کرتا تھا یہ سارے اپائے فیفڑوں کو سٹینسن کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی پہلے حلدی ادرک تلسی شہد ملا کے دے دیا کرتی تماتا ہے اور ترفلا پیٹ کے لیے ہرڑ بہڑا ہولا اور سوٹ سکپل کالی مرچ ترکوٹا کپ کولڈ کے لیے اور سی تو پنا دی چھوڑ پڑے چبردست ہوا کرتے تھے یہ اپائے اب بھول گئے تو ہم یاد دلارے دوبارہ سے سوامی جی لنگس سب کے مضبوط ہوں گے اور سردیاں سب کی خوشگوار گزریں گی موسم سب کے لیے اچھا رہے گا یہ تو اچھی بات ہے لیکن سوامی جی پہلے سے جو لوگ اس تھمیٹک ہیں ان کے لیے یہ سردیاں بہت پریشان کرنے والی ہیں یا پھر سانس سے جڑی کوئی بھی تقریف جس کسی کو ہے تو ایسے لوگ جو اس تھمیٹک ہیں یا پہلے سے جن کو سانس سے جڑی کوئی دقت ہے ان کے لیے کیا اپائے ہیں سوامی جی تو ان کے لیے اپائے یہ ہے کہ جن کو اسمہ کی پروبلم ہے وہ سارے ابھیاس چاہے آسن ہوں بھسری کا پورا لینا پورا چھوڑنا بھسری کا اور کپال بھاتی کے ساتھ جو سمالی جو ان کو یوگیت جوگیت جہاں سے میں نے شروع کروائی تھے جتنی دیر وہ یوگ آپ بھیاس کرتے ہیں لمبے ساس لیں لمبے ساس سوڑے تو قریب دو ہزار چار سو کلومیٹر لمبا جو ریسپریٹری ٹریک ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا پورا سرکولیٹری ٹریک جس سے کہ دھرتی کو دو بار لپیٹا دے دیں کترہ لمبا چھوڑا ہے یہ سارا تام چھا لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ لمبا ساس لینا لمبا چھوڑنا ہے پیچھے جھکے ہیں تو ساس اندر آگے جھکے ہیں تو ساس پاہ ایسی ہے تو لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ بھسری کا اور کپال بھاتی کے ساتھ یوگا بھیاس کرنا ہے ایک بات دہی چھاچ نیمبو اچار ٹماٹر کھٹی چیزیں یہ تھوڑے دن بند کر دیں گھی بھی تھوڑے دن بند کر دیں گھی ہم بہت جروری ہے کہتے ہیں دنوں چارسو گرام کا ملشکہ جو برین ہے دیماغ ہے اس کے لیے گھی بہت جروری ہے لیکن جن کو کف کول اسم ہو گیا تھوڑے دن گھی بند کر دیتے ہیں ان سے ان کو گھی کھلا کھلانا بند کر دیتے ہیں پورانا گھی فیفڑوں پر لگاتے ہیں پہلے ماتا ہی میں نے پورانا گھی رکھا کرتی تھی وہ کف کی پرم اوشدی ہوا کرتی تھی سرسوں کا تیل انو تیل اور جوتی شمتی سے نصے اب تو گھر گھر میں نصے ہونے لگ گیا ہے تو جو بھی آسن کریں وہ سب لمبے شراسوں کے ساتھ کریں لمبا سواز لیا لمبا چھوڑ دیا تو جب بھسری کا اور کپار بھاتی کے ساتھ ساتھ یوگا بھیاس کریں گے تو فیفڑے پھولا دی ہو جائیں گے وجر جیسا پورا شریر ہونا چاہیے تو بیکورڈ بینڈنگ وشید شروف سے لاب کرتی ہے لیکن بیکورڈ بینڈنگ کے ساتھ فاورڈ بینڈنگ دونوں ساتھ ساتھ ہو گئی تو پھر لنگ کی کپی سیٹی تو بہت ہی جبردست ہو جائے گی اور اپنے گھر کو بیکٹیرہ وائرس فنگس فری کرنے کے لیے یہ جو الگ الگ پرکار کی اسٹیم بتاتے خاص کر کے کف روگوں میں جو کفی اسٹی ہے اور الگ الگ بیکٹیرہ وائرس فنگس جیسے علاقے میں بہت ہوں تو وہاں پر ہم بھی شگن دھوپ دیتے تو یہ ہون بھی یہ بھی ایک بہت بڑی چکتسہ ہے یہ ماتر نوراتر میں پوجہ پاٹ ہو رہا ہے اس لئے ہم یہ ہون کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ یجی کی جو سگند ہے اس کا جو دھوہا ہے اس میں جو گھگل ہے جو بنصفتی ہیں ان کی بھی ایک الگی مہیمہ تو آگے جھکنا آگے جھک کر کے تو جیسے میں نے کہا جیسے بھارتواز نے پچاس یونٹ انسولین بند کر دیا اب سگر سو کے قریب آ رہا ہے وہ ڈائیوٹی سے نون ڈائیوٹی ہوگی ایس بی ون سی بھی اب پانچ کے قریب آ جائے گا ایک دو دن ایک دو سپتہ اس کو پانچ دل لگے پچاس یونٹ کو بند کرنے کے لیے بندو کاس ایسے آگے جھکنے سے جہاں پیٹ اچھا ہوتا ہے پرکلی آج لیور کنی اچھی ہوتی ہے پیچھے جھکنے سے ابھی اسی بجرہ آسن میں پیچھے جھکنے سے تھے پڑے اچھے بتاتے ہیں لمبے شواست لیتے ہیں یہ سپتہ بجرہ آسن اور سپتہ بدم آسن یہ فیفڑوں کے لیے بہت ہی جروری ہے تھے پڑوں میں بلڑ کا سرکولیشن اچھا کرنے کے لیے سروانگ آسن اردال آسن یہ بھی بہت جروری ہے سپتہ پدم آسن اور یہ بچہ آسن یہ سارا بھیاس کرم جو ہے آج فیفڑوں کو پھولا دی بنانے کے لیے بتا رہے ہیں اب دیکھو کتنا ایجی ہے اور یہ جو سروانگ آسن اس میں تو پلڑ سرکولیشن فیفڑوں میں پہت عدیق بڑھ جاتا ہے یہ تو بہت ہی ضروری ہے سوامی جی سردیوں کے موسم میں سوامی جی سردیوں کے موسم میں شریر کا اچھا خاصی جو انرجی ہے وہ باڈی کو گرم کرنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے اور کئی بار تو تھنڈ کی وجہ سے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل سے نیچے آ جاتا ہے خاص طور سے جن کی عمر زیادہ ہے تو انسٹنٹ کیا کیا جا سکتا ہے جس سے باڈی ہیٹ اپ ہو جائے باڈی اپنے نارمل ٹیمپریچر میں آ جائے انسٹنٹ مو میں کیسر یہ تو کیسر ہے نا یہ کیسر کے دانے ایسے مو میں ڈال لیتے ہیں نا یہ اتنی جبردست ہے اس کے دانے مو میں ڈالے اور جو ہے ایک دم سرین میں گرمات آ جاتی ہے دودھ میں حلدی سلاجیت کیسر اور ساتھ میں چونپراس کھا لیا نا یہ چونپراس آج پردرشنی کے لئے نہیں رکھا ہوا یہ سچ میں چونپراس بوڑھے تھے اور یہ چونپراس کھا کر کے کہتے ہیں وہ دوبارہ جوان ہو گئے تو یہ دودھ میں حلدی سلاجیت سلاجیت ویسے جوان پر رکھتے ہی بوڑی کا ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا اتنی اچھا بردست ہے تو ہلدی سلاجیت کیسر چونپراس اشوگندھا ایسی چیزیں ہیں جو بوڑی کی ٹیمپریچر کو ایک دم سے اپ لپٹ کر دیتی ہے اور تھوڑا ایک سب سے اچھا اپائے تو ہے بھستری کا انولوم ملوم اس میں بھی جو دائیں سور ہے دائیں سور سے لگاتار ایسے سانس لے بائیں سے چھوڑ دیں دائیں سے چھوڑ دیں اور ہم نے یہ بھی اپائے کرائے کہ بائیں ناک کے اندر رویا لگا دیا کوٹن لگا دی اب دائیں ناک چلتا رہتا اور تھوڑی دیر میں شریر گرم ہو جاتا ہے تو یہ سوری بھہی دی دائیں سے لینا بائیں سے چھوڑ دائیں سے لینا بار بائیں سے چھوڑ سوریر ایک دم گرم ہو جاتا ابھی من بولا جن کہ ناک ایک دم بند رہتے ہیں سڑ بند تیل سرسوں کا جوت شمت تیل میں نے بتایا 5 بادام 5 کالی مرچ چبا کر اور کھال ایک دم سے ناک بند ہے تو کھل جاتے تو چھنڈ کو بھگانے کے لیے انسٹینٹ ریلیف پانے کے لیے شلاجی تادی اپائی بھی ہم نے بتا دی ہے اور ساتھ ہی تیجی سے پرنائیام یہ دی کر لیتے ہیں ایسے سوامی جی کیسر کا جگار تو جن سے ہو پائے گا وہ کر لیں گے ایک چیز کا نام میں نے سوامی جی وہ بھی آپ کے لیے بتا دیں اس کے بارے میں اجوائن کا ستھ کیا یہ بھی انسٹینٹ باڈی کو گرم کرنے کے کام آتا ہے کپور یہ کپور ہے نا اس کو آپ سرسو کے تیل میں یا تل کے تیل میں لگا کر کے اور مالس کر لیں باہر سے مالس کرنے پر اور اندر سے ایسے چنے کے برابر ایسے موں میں ڈال کر کے کھا لیں اجوائن ستھ ہو یا اجوائن ستھ ہو یا یہ کپور ہو یہ ایک دم سے شریر کو گرم کر دیتے ہیں کرپور تو ایک گرام کے قریب یہ دی اس میں دے دیتے ہیں کیلے میں تو یہ بواسر کو بھی اچھا کرتا ہے تو یہ کف کوڑ اور یہ پیپرمنٹ اجوائن ستھ کپور یوکیلپٹس یہی ملا کر بھار کے ہم یہ دیوے دھارہ بناتے ہیں اور یہ دیوے دھارہ ہے اس کو ایسے ناک پر سونگ لیتے ہیں یا گرم پانے میں گھول کے پی لیتے ہیں یا کھانڈ میں یا بتاسے میں ڈال کے یا گڑ میں ڈال کر کے یا کھجور میں ڈال کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں اس سے بھی انسٹنٹ لاب ہوتا ہے تو آپ نے ٹھیک کہا ہے اجوائن ست سے بھی فائدہ ہوتا ہے کپور سے بھی فائدہ ہوتا ہے پیپرمنٹ ایسے دیکھنے میں تھنڈا لگتا ہے اس کو جو فیلنگ ہے وہ تھنڈی لگتی ہے لیکن پرکرتی سے وہ بھی اندر کی تھنڈ کو شیطل تاکو دور کرتا ہے اشنویر یہ ہے ایسا آئی وید کا جو بدھان ہے اس کے انویر تاثیر گرم سوامی جی سردی میں کیسے خود کو اپنے شریر کو اور جن لوگوں کو آس تھما یا دوسری پریشانی ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے اپائے تو آپ بتا رہے ہیں لیکن سردی کے ساتھ ساتھ پلیوشن بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے جو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہے تو وہیں سردی میں اکثر کھانے پینے پر بھی ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس کے وجہ سے انڈائیجیشن کی سمسیہ ہوتی ہے ساتھ ہی آسیڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی پریشانی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو ان بیماریوں سے ان پریشانیوں سے کیسے نپٹا جائے اس کے اپائے ہوں یہ سب سردی میں زیادہ کرتے اس امیونیٹی بھی بہت اچھی بڑھتے لیکن میٹے ملیجن گربن نہ ہو اس لئے اردال آسن پاد بھرط آسن بھرط آسن ایک منٹ کر ایک منٹ پوان مکت آسن ایک منٹ ات آسن ایک منٹ نو آسن ایک ایک منٹ ایک آسن اور اسے اندر سے بھی پوری ہماری اندرونی شکتی ہماری بھیتر کی روگ پرتیو دک شمت وہ بھی پوری بکس ہو جاتی ہے جب ایک منٹ تک لگات آر کرتے ہیں تو اس کا آتیش لاب ملتا ہے یہ پاور مکت آسن بیٹ کر مڈو آسن یوگ مدر آسن لگاتار ایک منٹ تک اتان پاد آسن ایسی کر کے رکھ لوگ کیا کرتے دس بھی سیکن کرتے پھر پیر نیچے لگاتار ایسے اٹھا کر رکھ لگاتار پون مکت ایک دو منٹ لگاتار اتان پاد ایک دو منٹ ایسے اس میں بنے رہنا اور سات میں کپال بھاتی بھی کرتے رہنا تو بہت ہی جبردست ہو جاتا ہے تو جو بھی آسن کرنا ہے تو ایک دو منٹ تھوڑا لگاتار کریں دس بیس سیکنڈ نہیں جو میں ادھارن دیتا ہوں کی امپیٹی لیور لیور سیوریس سیپیٹ آئیٹیس فیلوی لیور کو فیلوی کنی کو فیلوی پین کی آج کو آب یہ جیجیہ سا بھردواز بیٹی پچاس یونٹ انسلین پر تھی اور آپ جیرو پر آگئی تو کس سے یہی پہون مکتہ سن اتان پاد سن نو کاس سیتو بند پانچ پانچ منٹ کراتے یہی منڈو کاس یوگ مدر پانچ پانچ منٹ کراتے آس چلو بیٹا آپ بھی کرو گوم کاس بھی کر رہی ہے جیجیہ سا بیٹی ہماری اور منڈو کاس یوگ مدر دس دس منٹ کرنا ہے اس کا خالی ایک ہی لاب نہیں انیگ لاب ہیں منڈو کاس سے تردو شو کا پرسمن ہوگا پورا پاچن تنتر اچھا ہوگا سوامی سردی چاہ جتنی بڑھ جائے آپ اپنی ایک چادر کے ساتھ ہی رہیں گے آپ کا تو خیر معاملہ ہی بلکل الگ لیکن سردی چاہ جتنی بڑھنے لگے لوگوں کا چہرہ کھلا رہتا ہے ہاتھ بھی زیادہ تر گلپس بہت سارے لوگ نہیں پہنتے لیکن پیٹ تو سب کا یا تو چھاتی میں ٹھنڈ لگتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہڑوں پر لوگ انگی ٹھی آدھی لگا لیتے پیٹ پر جو پہڑوں کے لوگ ہیں وہ اکثر ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا سا باندھ کر کے رکھتے تو کمر اپنی باندھ کے رکھو پیٹ باندھ اور صبح صبح ایک بار ہمارے ساتھ میں یہ منڈو کا آسن کر لیا کر تو پیٹ میں جب تھند لگتی تو کیا لوس موشن ہوتے سو میلی کو تھند نہیں لگے ہر ایک انگھ کی اپنی ایمینیٹی ہے تو دیکھو یہ کسی کی ہڈیوں کو بہت تھند لگتی ہے کسی کے دات گھڑ 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 دیکھا لوگوں کے دونوں داتوں میں تو جن کی ہڈیوں کو تھند لگتی ہے وہ گلوے کا سیون کیا کر جن کے داتوں کو بہت تھند لگتی ہے وہ حالدی نام اور سرسوں کا تیل جو ہے نام مو میں بھی تھند لگتی ہے اور پیٹ میں تھند لگتی ہے تو منڈ کاسن کے ساتھ ساتھ پیٹ کو تھند سے بچاتی ہیں یہ آپ نے ابھی بولا تھا نام آجوائن کی چائی پی لینا تلسی کی چائی پی لینا تھوڑا حلدی ادرک کی چائی پی لینا اسے بھی پیپڑوں پر بھی اثارات پیٹ بھی اسے گرم رہتا ہے اور کسی کسی کے تھند کو بھی سکیل لگتی ہے تو سورا اسی جیس روگ تا تو کائی کل تیل لگا لینا آشوگندہ کا تیل کائی کل تیل دیو تیل دیو 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 کیوں پتراؤ نہیں ہو کسی کسی کانوں کو بڑی تھند لگتی ہے میں پہلے تو دیکھتا تھا تھا سیروں میں کان میں کچھ ایسے لگائے رہے تو میں نے کوش سوچا ہوگا کچھ فیسن ہوگا لیکن فیسن ہی تھند لگتی ہے لوگوں کے کانوں جن کے کانوں کو بہت تھند لگتی ہے وہ تھوڑا انولوم بلوم کر لیا کر انولوم بلوم سے ہمارا سوم اور اگنی تتو بیلنس ہو جاتا آج تک ہم نے کان کبھی بھی سردی میں ڈھکے ہی نہیں سر بالوں سے ہی ڈھکا رہتا ہی ہم کو سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں پڑی تو سر میں بھی کسی چھوٹے کریکشن کر لیں گے سب کو سر دی سے بچ رہے بتا رہے اب اس بار سر کسی کو لگنے نہیں دیں گے سر دی کب کسی کسی کو اکٹوبر نومبر میں شروع ہوتی اور جا کر فروری مارچ سر دی دی ٹھیک ہوتا نہیں تو پورا ہی جیکٹ سویٹر کی پریشانی بھی ڈھن میں شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے سردی مطلب سردی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ سوچتے کہ سر گرمی رہے تو اس میں کس طرح کی سابدھانی برت نہیں چاہیے جن کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے تو میں گنڈی سہجنا مورنگا اس کا جو ہے وہ رس وہ پلا دیتے اور دودھ میں شلاجی تو ہلدی جو ہے یہ ہڈیوں کو بھی مجبوط کریں اور لاکشہ دی گگل ساتھ میں دیتے اور پھر ہڈی اتنی مجبوط ہو جائیں گے یہ سوک شمی پرانیام پرانیام کے ساتھ کریں دودھ میں ہلدی سلا جیت اور لاکشہ دی گگل اور آشو شلہ اور تھوڑے شریر کو مجبوط بنانے کے لئے ایسے پیر اور گھٹنوں کے تھوڑے پیچھے قریب آدھا پیچھے ایسے ہاتھ رکھ دے اور پھر ایسے اٹھا کر دیکھے شریر کو بہت مجبوط ہو جائیں اور یہ اتھت پدماسن بھی تھوڑا کیا کریں اتھت پدماسن ایسے مٹھیوں پر بھی اور ایسے انگلیوں پر بھی ایک منٹ کر لیا کریں ٹھنڈ لگے گی نہیں ایک ایک منٹ کرنے سے ٹرائیو جیسن تو اتنا اچھا ہو جاتا ہے پڑوسیوں کی بھی تھالی آدمی ساپ کر سکتا ہے لیکن یوگی ایسا کرتے نہیں اپنے حصے کا کھاتے اور ہڈڈیاں اتنی مجبوط ہو جاتی ہیں جن کی اور جن کو ہڈڈیاں تھوڑی کمجور رہتے ہیں ان کو دہی چھات نیمو چاہ ٹھٹ کھٹا ہی نکھانے چیز کپ کھول رہتا ہے تو ٹھنڈی چیز اور چکر ہی نکھانے چیز پتہ رہتا ہے تو بہت مسالی نکھانے چھوٹے ساوڈانیاں تو رکھنی پڑیں گے اتنی ساوڈانیاں رکھیں گے تو بہت زیادہ پھر کسی کو جوڑوں میں درد ہے تو پیڑانی گوڑ آرثو گریڈ دے دیتے ہلدی میتھی سوڈ سورنجان آشو گندھ ان کا پاوڈر کھلا دیتے تو یہ سب ہڈیوں کو اتنا مجبوط بنا دیتے ہیں پھر آرثریٹیز رومیٹر آرثریٹیز پریشان نہیں کرے گا سوامی جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں سردیاں بہت پسند ہیں اور اس میں میں بھی شامل ہوں لیکن اس موسم میں کچھ ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں جنہیں بہت زیادہ ٹھند لگتی ہے ہمیشہ لو اینرڈی رہتی ہے سر میں چکر آتے ہیں سستی سی محسوس کرتے ہیں اور ان تمام سیمٹمز کی شکایت کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں پرانے آم کتنا کارگر ہے اور کون 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 سے پرانے آم کرنے چاہیے خستری کار ایک سے دو میلے ایک اور لاسٹ بات بات دیتے تو ہوم رہنے جی گوند کو بھون کے اوپر تھوڑا شہد لگا دو جو بریڈ یا رس کا دکھاتے اور اس پر گوند سے سجا دو دونوں میں چرڑ چرڑ کر 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 کے آواز ہوتے اور بڑا مزا آسا ہے اور ہڈیوں مضبوط ہو جائیں تو آپ روٹی پار بریڈ پار اور ٹوشٹ پار کسی پر بھی ایسے لگا کے کھا سکتے ہو اس کو گوند کو گائے کے گھی میں بینس کے گھی میں جس کو بھون کے رکھ لو اور اس کو پھر کوٹ کر گرم پانی میں تھوڑا ہلکی سی آجوائن ڈال کر کے اور اس کو پیلو اتنی گرمی آج آتی اور ہڈیوں ایک بھون لوں اور آٹے میں اوپر سے گوند ڈال دو اور اس کا لڈو گوند کا لڈو ہو گئے ہم گوند کے لڈو بھی دیتے ہیں پورے دیش کو آم نے دیئے آپ کو بھی 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 ہڈیوں کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے گوند سردی میں کھایا جاتا ہے تو ایک دن بھون کر بھی بتا دیں گے بہت دن ہوگی پاک ساسطر دوبارہ سے سوٹا اٹھانا پڑے چون پاس بھی بتائیں گے آم لے کا مربع بھی بتائیں گے گوند کے لڈو بتائیں گے تو لیکن یہ سواسط بیٹھے بیٹھے کوئی بھی پھوک سکتے ہے نا اسے انسٹین سردی بھاگ جاتے گرمی جاگ جاتے اندر کی ارجہ جاگری تو جاتے بھستری کا ایک دو منٹ پانچ منٹ کپال بھاتی میں تو دسمبر جنوری میں بھی جب تیج بھستری کا اور جو لوگ سوامی جی ہمارے ساتھ کارکرم کی شروعات میں اپنے لنگز کو ٹیسٹ نہیں کر پائے وہ اس آخری سیشن میں بھی اپنے لنگز کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے لنگز میں کتنی طاقت ہے سوامی جی آج کل گھر گھر میں بہت بات یہ ہو رہی ہے کہ لوکی اور کریلے کا جوس کڈنی کے لیے ہانک کارک ہے اس کا فیکٹ چیک کیا وہ آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا درشو کو بتا دیتے ہیں کل کے کارک میں کیا ہونے والا ہے خاص شانسی زکام بدندر آلس کیا تھائرائیٹ کی ہیں لگی گھبراہٹ چڑچڑا پن تیز دھڑکن کیسے دور ہو گلے کی سوجن بدلتے موسم میں یوگ اور پرانا یام تھائرائیٹ کا مٹے گا نام نشان برف باری اور بارش کے بعد ٹھنڈ محسوس ہونے لگی ہے تو کل سبھے سات بچ چھپن منٹ پر انڈیا ٹی وی لگا لیجے گا اور سردیاں اس سے پہلے کی تیز ہو آپ اس سے پہلے ہی ہارمونل پرابلم اپنی ٹھیک کر لیجئے تاکہ ٹھنڈ کا موسم آپ کے لیے پریشانی نہیں بلکہ خوش نمار ہے تو سوامی جی یہ لوکی کریلے کے جوس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی سچائی کیا ہے سچائی یہ لوکی اور یہ جو کریلا ہے نا یہ تو ہمارا اورگنک کریلا ہے اورگنک لوکی ہے کڑوی لوکی تو لینا کریلا تو کڑوائی ہوگا یہ کریلا اور یہ لوکی یہ ہنڈر پرسنٹ سیف ہے جو اس کے بارے میں کسی بھی پرکار سے الٹی بات کر رہے ہیں تو یہ سو پرتی ساتھ فیک انفورمیشن ہے آج کل فیک چیک میں ہم ایسی فیک باتیں فیک نیوز فیک ویوز بہت طرح کے لوگ فیلاتے رہتے ہیں ورس اپ اندسٹی ورس اپ یونیورس سٹی تو ایک کریلا اور ایک لوکی کریلا لیکن ایک سے زیادہ نہیں پینا چاہیے اس سے دس لگ جاتے ہیں لوکی کڑوی نہیں ہونی چاہیے ایک سے زیادہ لوکی بھی لیں گے تو ایک دم سے بڑی کا ٹیمپریشن ڈاؤن ہو جاتا لو بی پی ہو جاتا دکت آتی چاہیے تو ایک گلاس سے زیادہ دو سو ایمیل سے زیادہ لوکی کی جو نہیں پینا چاہیے اور دو سو ایمیل سے زیادہ ایک کریلا سے جاتا چھوٹا یا بڑا کریلا چون سکتے ہیں جو تھوڑے کمزور سی پرانی ہے وہ چھوٹا اور جو تاگڑے ہیں وہ بڑا کریلا لے لیں یہ ہنڈر پسن سی ہے اسے کوئی دکت نہیں ہے یہ پریوگ میں پیچھلے تیس پہتیس سالوں سے لگاتار لوگوں سے کرا رہا ہو اس کو ڈائیپٹیس سے نون ڈائیپٹیس بنایا ایسے ہم نے یوگا بھیاس مدوناشنی مدوگریٹ سے ڈائیپٹیس ایسے جو یہ جوز پیے گے وہ مسج رہیں گے تو یہ سیف ہے کوئی دکت نہیں بہت بہت دھنیواد بہت بہت آشیرواد جیدیہ سا آپ بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت سوامی جی سوامی جی